موسیقی موسیقی مخالف کو گالی دینے والے کو زندگی کے کسی کونے میں برا کہنے والے کو معاف کرنا بڑا مشکل کام ہے یہ شخص نے تیس سال پہلے بھی کبھی آپ کو کوئی سخت لفظ کہا ہو تو وہ بندہ سامنے آئے تو بات یاد آ جائے یار اس نے یہ کہا تھا باتیں کھٹکتی ہیں کسی مقام پر کھڑے ہو کر کسی جگہ پر کسی بندے نے آپ کو تکلیف دی ہو بندہ اس جگہ پہ آئے تو وہ چیز کھٹکتی ہے لیکن یہ عزاز صرف رحمت اللہ العالمین محبور کا ہے کہ حضور کے سامنے جب وہ لوگ پیش ہوئے حضرت باشی جیسے کہ جنہوں نے پورا وجود کاٹ دیا تھا حضرت امیر حمزہ کا اور کان ناک آنکھیں نکال دی تھی انہوں نے آکھ عرض کی حضور ہمارے جیسے کنہ گار بھی آئیں تو معافی ہو جاتی ہے فرما ہے ہو جاتی ہے تو پڑ کلمہ ہم فوراں ہی معاف کر دیں اور جو فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے نا فتح مکہ کے موقع پر وہ تو بات ہی بڑی ہے نوکی انہوں نے کہا تھا آپ ہم سے کیا سلوک کرنے والے ہیں تو فرمایا سلوک کیا کرنا ہے جو پیچھے ہو چکا ہے نا اس کا ذکر بھی نہیں کرنا کتاب کے پچھلے صفحے پلٹنا ہی نہیں یاد ماضی یہ انوان چھیڑنا ہی نہیں جو ہو گیا سو ہو گیا یہ خاص رحمت کاملہ اللہ تعالیٰ نے اگر اطاف فرمائی ہے تو میرے اور آپ کے پیارے رسول ہی کو اطاف فرمائی